یہی وجہ ہے کہ ابھی لوگ ہم سے پوچھ لیتے ہیں بے تم نے جو تقلیت کی ہے بے امام آزم ابو حنیفہ کی کی ہے یہ تو کوفے والا امام تھا تمہیں مکہ والا امام نہیں ملا تمہیں مدینہ والا امام نہیں ملا جب مکہ اور مدینہ والا امام لا تم تو کوفے والا امام مانتے ہو میں کہتو ہاں ہاں تم سینہ تانکے گو کہ جس امام کی ہم مقلد ہے اس امام کو مکہ والا نہیں اس کو کوفے والا ہونا چاہیے تھا اس کو مدینہ والا نہیں اس کو کوفہ والا ہونا چاہیے ایک بندہ کہتا ہے جی وجہ کیا ہے میں نے کہا وجہ میں تجھے سمجھاؤں گا میرے پیغمبر کے جانشین کا نام حضرت امام ابو بکر ہے ان کے جانشین کا نام حضرت امام عمر ہے ان کے جانشین کا نام حضرت امام عثمان ہے ان کے جانشین کا نام حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہم ہے لیکن درہ ان کی زندگی کو دیکھیں ابو بکر مکہ سے مدینہ حضرت عمر بی مدینہ حد عثمان میں بدینہ علی المرتضہ مدینہ سے چلے تو کوفہ گئے ہیں تو حضرت ابو بکر حضور کے پہلے جانشین خلفہ راشدین میں سے آخری خلیفہ راشد جس کی خلافت کا وعدہ قرآن میں کیا علی المرتضہ ہے یہ آخری ہیں اور کوفہ میں چلے گئے اب ظاہر ہے ابو بکر خلیفہ اول ہیں حد علی خلیفہ چہارہ میں اس کے بعد جب فقہا چلے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل یہ خلیفہ امام چہارہ میں امام شعفی خلیفہ سوم ہے امام مالک امام دوم ہے حضرت امام بولیفہ امام اول ہے اگر خلفاء کی تردیب دیکھو صدیق پہلے بڑے خلیفہ ہے علی چوتھے اور آخری خلیفہ ہیں اماموں میں سے امام بولیفہ بڑے اور پہلے امام ہے امام احمد بن حنبل چھوٹے اور یہ چوتھے امام ہیں علی المرتضہ آخری خلیفہ ہیں امام ابو حنیفہ پہلے امام ہے تو مجھے یہ بتاؤں اب یہ مسجد بنی ہے آپ ادرات کی دارلوں کے شاہی مسجد یہ شہر گیر یہ شاہی مسجد بنی اب ایک بندہ مسجد بناتا ہے پہلے جگہ خریدتا ہے پھر تعمیر کرتا ہے اس پہ بڑا پا جاتا ہے وہ دنیا سے جانے لگتا ہے اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا جگہ میں نے خریدی تعمیر یہ کی ہے میں یہاں تک تلے آیا لیکن لگتا ہے ساہ زندگی میرا ساتھ نہ دے اب آگے رنگ تو نے کرانا ہے دیوار تو نے بنانی ہے اور سہن بنا دیا لیکن سہن میں ٹیلے نہ لگا سکا زندگی کے آخری وقت آ گیا اپنے بیٹے سے وہ کہتا ہے کہ دیکھو دادا اپو نے یہ کیا تھا میں نے یہاں تک کیا آگے ٹیلے لگانا تمہارا کام ہے تو جہاں بڑا کام چھوڑ کے جاتا ہے وہاں سے چھوٹا شروع کر دیتا ہے حضرت علی المرتضہ نے نبی کے دین کو خلیفہ بن کے لیا اور کوفہ میں چھوڑ کے گئے ہیں آگے امام اول امام ابو حریفہ ہے تو جہاں سے علی نے کام چھوڑا ہے وہاں سے امام نے کام کو لینا ہے تو جب علی مدینہ میں چھوڑتے تو لینے والا امام مدینہ میں ہوتا علی مکہ مکرمہ میں چھوڑتے تو لینے والا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتا جب حضرت علی المرتضہ نے کام کفہ میں چھوڑا ہے تو لینے والے کو کفہ میں ہونا چاہیے تھا اس لئے ہم کہتے ہیں کفہ وہ شہر ہے جو آخری خلیفہ کا جائے شہادت ہے اور پہلے امام کا جائے ولادت ہے آخری خلیفہ کا جائے شہادت اور پہلے امام کا جائے ولادت ہے تو جہاں سے کام چھوٹا وہاں سے آگے نکلیں گے چلیں عنوان یہ نہیں میں بات سمجھا رہا تھا یہ تو میں نے درمیان میں جملہ کہہ دیا ایک شخص مجھ سے سوال کرنے لگا ہم تو ڈریکٹ مدینہ جاتے ہیں تم تو کوفہ سے ہو کر جاتے ہو میں نے کہا بالکل تم ڈریکٹ مدینہ ہم بایا کوفہ کوئی نے کہا تمہاری دلیل کیا ہے میں نے کہا میری دلیل تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ بایا کوفہ ہم اس لیے مدینہ جاتے ہیں میرے پاس حدیث موجود ہے تم حدیث پیش کر دو کہ ڈریکٹ مدینہ جانا چاہیے میں حدیث پیش کر دیتا ہوں کہ بایا کوفہ جانا چاہیے کہتے ہیں حدیث موجود ہے میں نے کہا جی ہاں کہتا جی کون سی حدیث میں نے کہا قابل ابن عدی میں روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا مدینہ العلم و علی البابوہ میں محمد شہر علم ہوں علی شہر علم کا دروازہ ہے جو شہر علم میں آنا چاہے وہ دروازے سے آئے یہ روایت کے لفظ موجود ہے تو شہر علم مدینہ میں شہر علم کا دروازہ کوفہ میں ہے تو جب شہر میں جائیں گے تو واید دروازہ جائیں گے اس کی میں مثال دوں گا امام اعلان کرتا ہے بسفہ اول میں نماز پڑھو عجر بہت ملتا ہے نمازی دو قسم کے ہیں ایک نمازی وہ ہے جو مسجد کے دروازے سے گزر کے صفحہ اول میں آتا ہے اور ایک نمازی وہ ہے جو دروازہ پھلانگ کے صفحہ اول میں آیا آئے تو دونوں صفحہ اول میں ہیں لیکن دروازے سے گزر کے آنے والا یہ باعدب نمازی ہے اور دروازہ پھلانگ کے جانے والا یہ دروازہ پھلانگ کے جانے والا بےعدب نمازی ہے دروازے سے گزر کے جانے والا بےعدب نمازی ہے میں کہے تو وایا کوفہ جانے والا یہ باعدب ہے اور ڈریکٹ جانے والا بے عدب ہے ہم دیوبند والے باعدب ہیں اس لئے وایا کوفہ مدینہ جاتے ہیں میں نے کہا ہمارے سفر کی تردیب تو نبوت لے ثابت ہے تو نبوت سے اپنی بات بتا دے ہم مان لیں گے خیر میں جو جملہ سمجھا رہا تھا